دریا خان تاجران ان سے ملوائے جائے جو الیکشن کروانے جا رہے ہیں میری مراد چیئرمن الیکشن بورڈ ہیں جناب نویر آسل نیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں نویر آسل نیاز جماعت اسلامی زلہ بھکر کے نائب امیر ہیں اور صدر ہیں الخدمت فانڈیشن زلہ بھکر کے ہم ان سے جانیں گے کہ الیکشن کس پروسس میں کیسے ہونے جا رہا ہے اسلام علیکم اصل یہ بتائیے کہ ینگ تاجران کی منقضہ ایک تقریب میں آپ کو چیئرمن الیکشن بورڈ نامزد کیا گیا ہے اچھا کچھ تحفظات بھی اٹھائے جا رہے ہیں وہ آپ کے نام پر ہیں آپ کو نامزد کیے جانے پر ہیں یا کس طرح سے وہ ہیں یہ بتائیے کہ تمام تاجران برادری یہ کیا آپ اس کا ساری برادری کا منڈیٹ رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس دسمبر کو جس تقریب میں مجھے نامزد کیا گیا ہے اس میں بقیدہ شو آف ہینڈ کے ذریعے تمام تاجر برادری کے جو سرکردہ رہنماں ہیں ان کی رائے لی گئیں اور اس سے پہلے انہی تاجر رہنماں سے تحریری طور پر معلوم کیا گیا اور سیکڑوں تاجران سے میری تقرری کے برمانے پر دستخط لیے گئے اور اس سب پروسس سے پہلے ایک پروسس کیا گیا تھا جس میں الیکشن کروانے یا نہ کروانے کے حوالے سے تمام تاجران کی رائے لی گئیں تو ہزاروں تاجران نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور سیکڑوں تاجران نے اور ان کے سرکردہ رہنماوں نے یہ ذمہ داری مجھے اتا کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تمام تاجر برادری کی طرف سے یہ منڈیٹ رکھتا ہوں کہ یہ الیکشن میں کروا ہوں ٹھیک اچھا اسی سوال کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو چیرمن الیکشن بورڈ نامزت کی جانے پر کچھ تحفظات بھی ہیں تو میں یہ سوال ملے رہا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان تحفظات کے بعد کوئی گروپ الیکشن میں حصہ نہیں لیتا جب اس الیکشن کا بائیکار کر دیتا ہے تو کیا ایسا الیکشن قانونی ہوگا یا اس کو آپ ٹھیک سمجھیں گے دیکھیں تحفظات رکھنا کسی بھی انسان کا یہ حق ہے کہ وہ کسی شخص پر تحفظات رکھے وہ کسی پروسس پر تحفظات رکھے کسی طریقہ کار پر تحفظات رکھے اب حاصلیت چیرمن الیکشن کمیشن کے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان تحفظات کو دور کروں جو جائد تحفظات ہیں ان کو میں انشاءاللہ دور کروں گا اور جو غلط فہمیاں ہیں میں انشاءاللہ ان کا آزالہ کروں گا اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ کوئی بھی فرد اس الیکشن سے باہر نہیں لے گا اسی اس میں ظاہر ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے تو ذابطیں ہوتے ہیں سوال میں یہ ہے کہ الیکشن کے ذابطیں کون تیار کرے گا کیا جس طرح سے آپ کو چیرمن الیکشن بورڈ نمزد کیا گیا ہے کیا انداز اختیار کیا جائے گا کیا چیرمن الیکشن بورڈ ہی الیکشن کروائیں گے یا آپ بورڈ بنا کے تو باقیدہ تو اس بورڈ کی نگرانی میں الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہم میمران الیکشن بورڈ کا تائیون کرنے والے ہیں اور یہ تمام تاجر تمظیموں کی مشاورت سے یہ بورڈ بنے گا وہ بورڈ میری سربراہی میں الیکشن کے لیے قواعد و ضوابط ٹیئے کرے گا انہی قواعد و ضوابط کی روشنی میں یہ انشاءاللہ الیکشن بنا کیا جائے گا اچھا الیکشن ہو جاتا ہے پہلے چونکہ الیکشن نہیں ہوئے تو کوئی بھی ذابطہ اکار ذابطہ اخلاق کہیں تاجر تنظیموں کے لیے نہیں بنا سوال جی ہے کہ تاجر تنظیموں کا جو ذابطہ اخلاق ہے وہ کون تیار کرے گا لیکن الیکشن کروانے تک کی جو ذمہ داری ہے وہ میری اور الیکشن بورڈ کی ہے انشاءاللہ ہم اس الیکشن کو منصفانہ آزادانہ اور شفاق بنائی ہیں اور میری یہ توقع ہے اور میں اپنی تاجر برادری کی فہم و فراسط پر پورا اعتماد رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنی قیادت ایسی بیدار مغز فہم و فراسط اور جذبہ خدمت سے بھربور متخب کریں گے کہ ان کے کام کرنے پر کسی کو اتراز نہیں ہوگا لیکن اگر ایسی قیادت منتخب ہونے کے بعد کسی غلطی کا شکار ہوتی ہے تاجر برادری کی خدمت میں کوئی کم ہی کرتی ہے تو یہ الیکشن ایک مخصوص عرصے کے لیے ہوگا معینہ مدد کے لیے ہوگا اس مدد کے اندر وہ تاجر برادری کی امیدوں پر پورا ہوتے رہیں گے تو اگلی بار منتخب ہو پائیں گے اور اگر وہ ان امیدوں کو توڑیں گے تاجر برادری کی خدمت کرنے میں کوتائی کریں گے تو پھر یہ جو الیکشن ہے یہ خود ایک احتساب کا نظام ہے اس کے ذریعے سے لوگ گردگی کا پتہ چلتا ہے اگلی الیکشن میں جب وہ تاجر قیادت دوبارہ تاجر برادری کے پاس جائے گی تو ہوت لے کر منتخب ہو سکتی ہے ہوت لیے بغیر کوئی منتخب نہیں ہو سکے گا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن کا ذابطہ تیار کرنا ہے تاجر تنظیموں کا ذابطہ کو جگین اور خود کریں گے اگلا سوال ایک بڑا اہم سوال ہے سوال تو ہم نے سارے اہم کیے کہ ہم نے ناظرین کو بتانا ہے کہ الیکشن کا پروسس کیسے ہونے جا رہے ہیں ایک اہم سوال یہ ہے کہ یقینی طور پر انتخابات سے پہلے کسی بھی ٹریٹ جونین پر ہوں مطلب نیشن الیکشنز ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ تاجر تنظیموں کو تحلیل کر دیا جاتا ہے ان کا تحلیل ہونا لازم ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کونسی اتھارٹی ہے جو ان تنظیموں کو تحلیل کرے گی یا اسطیفے کی بات بھی ہوئی تو کونسی ایسی اتھارٹی ہے کہ انہیں تحلیل کرے گی جن سے اسطیفہ لے سکتی ہے میں نے آپ سے بتارش کیا ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ دریہ خان کے ہزاروں تاجران کی دل کی آواز ہے جب انہیں تاجران کے ووٹ سے ایک قیادت منتخب ہو کر آئے گی تو یہ عمل خود ہی سابقا جو قیادت ہے اگر وہ ووڈ لے کر دوبارہ منتخب ہو جاتی ہے تو وہ کنٹینیو کرے گی اور اگر ان کی جگہ تاجر برادری کسی اور کو اپنی قیادت کے لیے اپنی خدمت کے لیے منتخب کرتی ہے تو وہ خود اپنے جو ان کی جو تنظیم ہے یا ان کی جو ذمہ داریاں مختم ہو جائیں گی باقی اس میں ایک غلطہ ہی میں دول کرنا چاہتا ہوں کہ جو شعبہ جات کی تنظیمیں ہیں جیسے آٹو مارکیٹ ہے جیسے کلات مرچنٹ ہے جیسے جنرل سٹور ہے اور جو تنظیمیں شعبہ جات کی حیثیت سے اور ان کی بنیاد پر کام کر رہی ہیں وہ کام کرتی رہیں گی یہ الیکشن مرکزی تاجران کا الیکشن ہے پورے دریا خان کی بنیاد پر ایک عیدت کا انتخاب عمل میں آنا ہے بذہب آپ کہتے ہیں کہ جو مختلف روڈز کی تنظیمیں ہیں وہ ایز ایز کام کرتی رہی ہیں مرکزی تنظیم ہوتا ہے جیسے مرکزی اچھا کام کرتی رہی جانکاری ہوئی ہم نے کام کرتی رہا ہے پروسس اپنے ناظرین کو بتایا کہ الیکشن کس طرح سے ہونے جا رہا ہے اب ایک آپ سے آخری سوال ہے کہ الیکشن بورڈ چیئر میں الیکشن بورڈ بن گئے ہیں میرے خیال یہ 25 تسمبر کو ہوا تھا تو تقریبا کہہ لیں کہ ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے پروسس نظر نہیں آ رہا پانچ سات دن کام کرتی رہے ہیں کیا پروسس ہو رہا ہے کوئی ووٹر لسٹیں بننے جا رہی ہیں کیا پروسس ہو رہا ہے کب سے الیکشن کا پروسس شروع ہونا ہے آپ کو جو پہلا پہلا شاید دوسرا سوال تھا کہ تحفظات اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن معزز شخصیات کے تحفظات ہیں وہ ہم تحفظات دور کر دیں اور انشاءاللہ within few days ہم پہلا قدم اٹھا رہے ہیں الیکشن بورڈ کے مہمران کے تقرر کے لیے ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو تمام تاجر تنظیموں کے صدور اور جنرل سیکٹریز کو انوائٹ کریں گے اور ان کی مشابرت سے ہم الیکشن بورڈ کے مہمران کا تقرر کریں گے بہت شکریہ نوید بھائی آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے اور انہیں چیئرمن الیکشن بورڈ کے طور پر بتایا کہ الیکشن کا پروسس کب ہو رہا ہے آپ نے نویدہ سنیاز صاحب کی گفتگو سنی چیئرمن الیکشن بورڈ کی انہیں چیئرمن الیکشن بورڈ نمزد کیا گیا ہے تاجر تنظیموں نے اعتماد دیا ہے ہم تبقہ کرتے ہیں کہ تمام تاجر تنظیمیں ایک اچھے طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں گی تاجر الیکشن میں حصہ لیں گے تاجر تنظیمیں اپنے نمائندگان دے کے صدارت کے جنرل سیکٹری کے نمائندگان دے کے حصہ لیں گی اور تاجر حضرات ووٹ ڈال کر اپنے نمائندگان منتخب کریں گے تاکہ اچھی اور اہل قیادت سامنے آئے اور تاجروں کی نمائندگی ہو ہر جگہ پر تاجران کے مسائل حال ہو انظامیہ کے سامنے یا کہیں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو تاجر نمائندے اچھے طریقے سے تاجروں کی نمائندگی کر سکیں اسلام علیکم